اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہو گئے ہنلے پاسپورٹ انڈیکس کی دارہ ہے جو 2006 میں سٹارٹ ہوا تھا اور وہ ہر سال پوری دنیا کی پاسپورٹ رینکنگ کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے جو سیٹیزنز ہیں ان کو کہاں کہاں جانے کے لیے ویزا ریکوائرڈ ہوتا ہے تو میں بڑا انٹرسٹ سے اس کو پچھلے پانچ سات سالوں سے دیکھتا ہوں اور جس طریقے سے آپ کا ویکسٹ پاسپورٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ بڑے کسی بھی کنٹریز میں جانے کے لیے آپ کو ویزا چاہیے ہوتا ہے تو ہنلے انڈیکس جو ہے وہ بتاتا ہے کہ 199 کنٹریز میں سے اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کو کتنے کنٹریز کا ویزا چاہیے اور بیسٹ اون ڈیٹ آپ کا جو پاسپورٹ کی رینکنگ ہے وہ کیا ہے تو آپ سمپلی گوگل پہ جا کے لکھ سکتے ہیں ہنلے پاسپورٹ انڈیکس اور وہاں پہ اپنا کنٹری ڈالیں سو مجھے جو چیز انٹرسٹیڈ لگی وہ یہ کہ کنیڈین پاسپورٹ نے یو ایس اے پاسپورٹ کو ڈیفیٹ کیا ہے ہمیشہ یو ایس اے کا پاسپورٹ سٹرونگ مانا جاتا تھا کنیڈین پاسپورٹ کے مقابلے میں لیکن یہ بات 2024 میں غلط ثابت ہوئی اور اس وقت جو ہے وہ کنیڈین پاسپورٹ دنیا کا سیونتھ نمبر پہ سٹرونگیسٹ پاسپورٹ ہے جس پہ آپ 187 کنٹریز ایک سو ستاسی ملکوں کو ویڈاوٹ ویزا ٹریول کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس یو ایس اے ہے اسٹریلیا ہے اس کے علاوہ یورپی یونین کے سارے کنٹریز ہیں جپان ہے اس کے علاوہ یوکے ہے آپ کا جو بھی نیم ہے پوری دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے کنٹریز جو ہے وہ آپ ویڈاوٹ ویزا ٹریول کر سکتے ہیں اور یو ایس اے کی ہم بات کریں تو یو ایس اے کا پاسپورٹ جو کینیڈا سے زیادہ سٹرونگ مانا جاتا تھا اس سال وہ پیچھے چلا گیا ہے 187 کنٹریز کنیڈین پاسپورٹ پہ ویزٹ کر سکتے ہیں اور ایک سو چھے سی کنٹریز 186 کنٹریز آپ جو ہے وہ یو ایس اے پاسپورٹ پہ امریکن پاسپورٹ پہ ٹریول کر سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پاسپورٹ کیسے لیا جا سکتا ہے اگر آپ آؤٹسائیڈ بیٹھے ہیں کینیڈا کسی بھی کنٹری کے اندر تو کویسٹن یہ ہے کہ کس طریقے سے کنیڈین پاسپورٹ آپ لے سکتے ہو جس سے آپ کو سٹرونگیسٹ جو ہے وہ پاسپورٹ مل جائے اور اس کے بیس پہ آپ پوری دنیا کو جو ہے وہ ٹریول کر سکو اگر آپ کو ٹریول ڈریم ہے جو کہ ہونا چاہیے کیونکہ ایک سروے میں یہ بتایا گیا کہ جب ہم کافی زیادہ ایجڈ ہو جاتے ہیں اس ٹیم ہم نے جتنا بھی پیسہ کمائے ہوتا ہے جتنے بھی ریلیشنشپس ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سب سے زیادہ جو چیز ہمیں مزہ دیتی ہے وہ ہے ایکسپیرینسز اور وہ ایکسپیرینسز آپ گیٹ کرتے ہیں ٹریولنگ سے میں اگر اپنی زندگی کے سب سے بیسٹ دن دیکھوں تو وہ والے ڈیز تھے جب میں ٹریول کر رہا تھا تو آپ کے بھی وہی بیسٹ ڈیز ہونے چاہیے ابھی تک آپ نے ٹریول نہیں کیا ہوا میں آپ کو سٹرونگلی سجسٹ کروں گا آپ ٹریول کریں تاکہ آپ اس چیز کا مزہ اٹھائیں کہ ٹریولنگ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اب بہت زیادہ لوگ کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو جس کنٹری میں آپ بیٹھے ہو وہاں تو ٹریول کر رہی سکتے ہو کراچی میں بیٹھے ہو تو اسلام آباد چلے جاؤ لہور چلے جاؤ سٹی میں دوسرے سٹی میں چلے جاؤ ابودیبی میں ہو تو دبائی چلے جاؤ دبائی میں ہو تو راسالخیمہ چلے جاؤ انسائیڈ کنٹری تو ٹریول کر سکتے ہو پھر جب تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے پیسے کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ جگرے کا بات ہے اگر آپ کے جگرہ ہوگا تو آپ جو ہے وہ پیسہ لگاؤ گے سو سوال پھر وہی ہے کنیڈین پاسپورٹ پہ آپ 187 کنٹریز ویڈاوٹ ویزا ٹریبل کر سکتے ہیں کنیڈین پاسپورٹ کیسے ملے گا آر ایڈیس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہیں نہ کہیں اٹیش کر دوں گا دیکھ لینا کنیڈین پاسپورٹ لینے کے لیے پی آر کیسے ملتی ہے اس کی بھی ویڈیو یہاں پہ اٹیش کر دوں گا کنیڈین پی آر کیسے ملے گی سے پہلے جو سٹیپس ہیں ویڈیو ویزا ہے ورک ویزا ہے سٹیڈی ویزا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو بتا دوں گا سادہ سا یار ہے ویڈیو ویزا ورک ویزا سٹیڈی ویزا لو پی آر گیٹ کرو کنیڈین سٹیزنشپ گیٹ کرو میرے خیال میں چار ساڑھے چار سالوں میں کنیڈین سٹیزنشپ ملی ہے سو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ بھی ساڑھے چار پانچ سالوں میں کنیڈین سٹیزنشپ لے سکتا ہے اور اگر ایک دفعہ آپ سٹیزنشپ لے لیتے ہو ہنڈرڈ ایٹی سیون کنٹریز یار نام لیتے لیتے یاد کرتے کرتے آپ کو جو ہے نا وہ زمانہ بیچ جائے گا آپ کو رکھتے ہوئے سو ای ہوپ کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے یوسفل ہوگی اور میرے لیے میں تو بہت زیادہ خوش ہوں کہ جو ہے وہ کنیڈین پاسپورٹ نے جو ہے وہ امریکن پاسپورٹ کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا ہے اور اچھا لگتا ہے یار آپ کا پاسپورٹ اگر دنیا کے سٹرونگیسٹ پاسپورٹ میں جا رہا ہے تو کیوں نہیں اچھا لگتا سو کنٹریز ہمارے پاسپورٹس ویک ہیں انڈین پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ اس کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں ان میں سے جو ایک ریزن مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو لوگ ہیں وہ رولز اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے مطلب جب بھی وہ کسی بڑے کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں سے واپس نہیں آتے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری رینکنگ کمزور ہو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بڑے کنٹریز میں جاتے نہیں ہیں ملتے نہیں ہیں آپس میں جو ہے وہ ٹریڈ کو پرموٹ نہیں کرتے اور دوسرا ریزن ہو سکتا ہے تیسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے تو لوگ بچارے پریشان ہیں کہ کسی بھی کنٹری خیر وہ ایک الگ ٹوپک ہے اس پہ بھی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو کہ کیوں آپ کا پاسپورٹ ویک ہے بات آج کی جو ویڈیو تھی وہ یہ کہ کنیڈین پاسپورٹ نے امریکن پاسپورٹ کو گرا دیئے بات آج کیا بات آج کیا